میاں جاولیتیو صاحب شریکوں کو آگ لگے گی آپ نے مائنڈ نہیں کرنا بڑی صاحب سے معذرت کے ساتھ لیکن اب یہ جو دبائی میں ملاقات ہوئے تو زرداری صاحب نے دیکھے ابھی آپ کو پہلے پرائیمیسٹر بلا کے سارا ملبہ جو ہے نا عوام کے پتھروں کا تنقیدوں کا پتھروں کا تیروں کا آپ پہ چلوا دیا میں نے کہا آپ کی چکرچنا آجنا میاں صاحب میاں صاحبوں نے چکر جا زرداری صاحب بہت دوالوں چکر دے چکر نے افتغار چودری صاحب کی مومنٹ کے پر چکر دیا گورنر راج لگا دیا قرآن اور آیتوں کی بات کہہ دی کہ جو وعدہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے یعنی ایگریمنٹ is not قرآن اور حدیث تو میں کہہ رہا ہوں کہ چکر میرا آجیے گا تو چکر چل گیا رہا ہے دبائی میں کیا باتچیت کیا ہو رہی ہے ویسے زرداری صاحب اور نواشر صاحب کی اچھا میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ارشاد بھٹی صاحب کے بقول کے دو شخصیات کا انہوں نے نام لیا کہ وہ مبارک ہوں قوم کو تو کیا ارشاد بھٹی صاحب میرے عزیز ہیں کیا یہ مبارک دیں گے چار سال جس کو انہوں نے مسلط رکھا اور جن کی تعریف ارشاد بھٹی صاحب کرتے رہے اس پہ لوگ ان سے افسوس کریں یا خوشی منائیں کہ اس سے جان چھوٹ گئی خدا کا خوف کریں یار آپ اس شخص کو اس سے ملا رہے ہیں ان سے ملا رہے ہیں جس شخص نے پاکستان کے دفاع کو نقابل تصہیر بنایا اور جس کی جماعت کی جو چیر پرسن تھی اس نے بھی اس دفاعی جو تنصیبات تھیں دفاع کے حوالے سے جو میرے صاحب میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے انہوں نے ڈالا ہزار اختلاف ہوگا بلکہ ٹھیک ہے میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں اب پولٹیکس کیسے چلے گی مطلب کہ ہم تو بھول گئے تھے نا اب پولٹیکس اب دیکھیں اب اچھی بات ہے آپ دونوں پارٹیاں بہت سے لوگ رزید کی اچھی بات ہوگی آپ دونوں پارٹیاں ان ایکشن ہیں اب آپ ہی ہوں گے پاور کی اندر جو ہے نا جس کو ووٹ پڑے گا زیادہ وہ پرائیمسٹر بن جائے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ہوگا کس طرح مطلب کہ معاملہ کہا چلے گا کہ اب آپ ایک دوسرے کے کس طرح ڈیل کر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے مطلب مقابل بھی کھڑے ہوں گے آپوزیشن بھی کر رہے ہوں گے لیکن چارٹر اور ڈیموکریسی کی روح پہ بھی عمل کر رہے ہوں گے کہ بھئی پانچ سال دینے ایک دوسرے کو ایسا ہی ہے یہ ایسا بھی ہے اور جو مساکہ معیشت کیا گیا ہے وہ بھی ایک وقت کی ضرورت تھی اور بہت پہلے ہونا چاہیے تھا تیسری بات یہ ہے کہ آپ ریاست کی جماعتیں ہیں آپ کو ایک ایک ریاست کی دوسری دوسری ریاست کی جماعت نہیں ہے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے ایک دوسرے کی اپوزیشن بھی کرنا ہے مگر آپ نے ریاست کو دو پہ نہیں لگانا جس طرح آپ نے پچھلے چار سالوں میں دیکھا اور خاص طور پہ اس سال میں دیکھا تو میں یہ کامران شاہد صاحب یہ ارز کروں گا کہ خدا کے لیے آپ سیاسی جماعتوں کے اندر تناؤ تو ضرور ہوتا ہے مگر دشمنی کی ہاتھ پر یہ ہے کہ میں جاؤں گا تو آمین اللہ زران صاحب کے پاس جو آپ کہہ لیا کہ جی ریاست کو یہ کر دیا وہ کر دیا ریاست کے تو ہر دور میں کوئی لوگ کے مجرم رہے آپ تو خود مجرم رہے ہیں ڈان لیکز آپ نے کروائی ایک سار میچی مشرف صاحب پہ ٹرائل آپ نے کیا آپ کی حکومت نے کیا جس کی بیرے سے پھر آپ کے ساتھ کیا ریاست کے ساتھ ریاست کے ساتھ تو حملہ آور ہر بندہ ہوا ہے وہ چھوڑے اس وقت آپ آپ دوسری اس پہ جارے کامران ایک سیکنڈ نا 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 ایک سیکنڈ کامران ایک سیکنڈ آپ بڑی معذرت سے میں اس بات سے آپ کی کہ اختلاف کرتا ہوں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل کرنا غلط تھا میں اس پہ خوش ہوں کہ کام رکنا چاہیے آپ آئین قانون کو توڑتے ہیں تو آپ کو کٹیرے میں آنا چاہیے جتنے بھی آپ طاقت میں بات ہی کچھ بگت رہے ہیں میاں صاحب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے میں توڑو یا ریاست میں ریاست میں ریاست میں آپ بھی مختلف مواقع میں حملہ آور ہوتے رہے آپ نے آرمی چیف کو سائق کر دیا جب وہ جہاز میں تھے آپ نے اس دس مئے کا پر چھتر سالوں میں کس نے حملہ کیا تو وہ ہوتا لے آپ نے گھتر سالوں میں ایکس آرمی چیف آپ میری بات سنیں ایکس آرمی چیف پہ گھتداری کا مختبہ چلانا ہے ایسی ہے جیسے کہ حاضر سروز آرمی چیف پہ چلانا ہے بات ہی ختم ہوگی آپ نے چلائے گی اور بھائی مجھے یہ بتائیں آرمی چیف پہ آپ نے بھی کیا ہوئے ہیں اپنے ٹیک سامنے بھی ٹیک کیا ہوئے ہیں اور بھرپور کیا ہوئے آپ نے پھر آپ یہ بہت بھی کہی نہ کامران ایک سیکنڈ میں وضاحت کر دوں پلیز میں وضاحت کر دوں میں میں پلیز آپ کو وضاحت دے دوں میں یہ کہتا ہوں آئین قانون کی خلاف ورزی جب جب کوئی کرے گا وہ کسی جماعت سے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو تب تب اس کا نام بھی لیں گے اس کی مضمت بھی کریں گے اور جو کچھ ہو سکا وہ رکاوٹ بھی بنیں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی اے پولیٹیکل ہو گیا ہے تو کل اے پولیٹیکل نہ رہے تو میں بات نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا بھائی بھائی جان میں تو آپ کو یہ کہیں نہیں ہوں آپ نے جو کرنا تھا کیا فیانر پروید مشرف کے خلاف آٹی سکس سکس کا بگدمہ چلائے میں نے کہا ریاست پر آپ نے بھی حملہ کی ہے یہ ریاست جس کو آپ ریاست سمجھتے اور ہم اس کو دیفینڈ کرتے ہیں وہ آپ کے ریاست کو بچانے کی کوشش کی ریاست کو بچانے کی کوشش کی آپ نے تو آرمی چیپ میں قدارک اور آپ کا جو ایکس آرمی چیپ اس نے نو دس مئی کو حملہ کیا آپ کا جو میلہ فائیڈہ تھا اس نے نو دس مئی کو حملہ کیا وہ حملہ تو ہی کنڈے ویول میرے جو آپ کی آپ نے سینٹریٹی بھی حملہ کیا ایکس آرمی چیپ فوجی جرنیل یا سپائی کو غدار کہنا چاہے وہ ریٹائر بھی ہو جائے اس سے بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے یہ آپ نے کیا آپ کے پرائیم ایسٹر نے کیا آرٹیکل سکس لگایا جب آپ نے تو کہنے کا مطلب یہ اور میلہ فائیڈا تھا یار میہ صاحب کو دکھائیں میلہ فائیڈا اس لیے تھا آپ کا کہ آرٹیکل سکس میں لکھاوا ہے کہ جو ججز ججز کا نام میں لکھاوا لکھاوا یہ میں انٹرپٹیشن دے رہا ہوں کہ جو جو ساتھ دے گا مارشنہ لگانے میں سب کا آرٹیکل سکتا ہے آپ نے افتقار چواندری کو چھوڑا کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات تھے ساری مومنٹ بغیر جس طرح ممہینہ طور پر آپ نے کی آپ نے صرف آرمی چیف ایک ایک ایکس کو تن دیا اس کے اندر جنب پروید مشرف صاحب کو which was dishonest on your part ایک سیکنڈ آپ نے ایک بندے کو سائیڈ لائن کیا یہ زیادتی تھی آپ کی تو ریاست میں آپ بھی حملہ ہو رہا ہے بریک کے بعد بات کر دیجے یہ بات آپ یہ آپ بات درست کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی سویلین آئین قانون کی خلاف ورزی کرے تو وہ غدار کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے اس پہ بھی مگر آپ جب یہ کہیں گے کہ پرویز مشرف کا ٹرائل کیوں کیا تو وہ میں کہوں گا میں تو یہ کہیں نہیں لیا میں تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح کیا یا غلط کیا آپ ریاست کی ڈیفنیشن کے ساتھ سے حملہ آور ہوئے تھے